اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین یہ بتاتے رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیروز احمد صاحب وہ بھی وائس پرزیڈنٹ ہے ایشیا کے ان کی بھی ایک فیکٹری ہے اور یہ بھی کافی دنوں سے یہاں اندرسٹ کر کے جوبز کر رہے ہیں ناظرین اوپی آئی ایف کے بارے میں ان لوگوں نے جو مجھے بتایا ہے میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اوپی آئی ایف نائنٹین ایٹی ایٹ میں بہرین میں اسٹیبلش ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز پورے دنیا میں ہیں جن کی تعداد تقریباً ایٹ میلین ہے ان کو ایک پلٹفارم پر جمع کیا جائے اور اس پلٹفارم کا مقصد یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو اور دوسرے لوگوں کو پاکستان میں انویسمنٹ کے طرف راہب کیا جائے وہ ایٹی ایٹ کا وہ دور تھا جب پاکستان کے حالات بہت خراب تھے اور ہر پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانے کے لئے باہر تیار تھا اور جو لوگ پاکستان سے باہر تھے وہ یہ اس میں تھے کہ ہم واپس پاکستانی جائیں گے ہم بہرین یا جہاں بھی ہم ہیں وہاں سے ہم آگے آسٹریلیا نیزلینڈ یا کینیڈا وغیرہ چلے جائیں گے اور یہ ممالک ان کو بڑی آسانی سے ویزے دے رہے تھے کیونکہ وہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پڑھے لکے لوگ ہیں ان کے بچے بھی اچھی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کے پاس سبسٹینشل انویسمنٹ بھی ہے آہ میڈلیس میں خاص طور سے سعودی اریبیا میں لائف سٹائل کی پاوندیوں کے وجہ سے بہت بڑی تعداد میں رقم آورسیز پاکستانی کے بعد جمع ہو گئی تھی اور ایک چھوٹا مٹا آدمی بھی دو لاکھ تین لاکھ ڈالر کا مالک ہو گیا تھا اس لیے ان ملکوں میں ان کی بڑی اٹریکشن تھی اوپی آئی ایف نے اس ٹرینڈ کو رکنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی ایٹی ایٹ میں اور لوگوں سے کہا کہ لکھ آپ جو ابھی جو وہاں کی گلیٹر ہے جو چمک دھما کے اس پہ نہ جائیں بلکہ آپ اپنے ملک کے طرف توجہ دیں اور اس سسٹر میں انہوں نے توجہ دلائی اپنے ہموطنوں کی اس بات پہ کہ ہندوستان جو تھا دنیا کا امیر ترین ملک تھا آہ انگلیزوں کے آنے سے پہلے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پھر سے امیر ترین بنے صرف ضرورت ہے انویسمنٹ کی اچھے لیڈرشپ کی اس بنیاد پہ انہوں نے یہاں انویسمنٹ آہ لانے کش کی ہے آہ بہت سارے لوگ آئے بہت سارے لوگ نہیں آئے جو لوگ آئے ان میں میں بھی شامل ہوں میرے یہ دو ساتھ تھی بھی شامل ہیں ہم نے آہ یہ سوچا کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اگر ہم نے اپنا ہموطنوں کی مدد نہیں کی تو ایسی دولت اور ایسی آرام کا کیا فائدہ یہاں آئے یہاں بہت دشواریاں ہیں آہ جو لوگ رہ گئے باہر ان کے بارے میں ابھی جسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہزار بلین ڈالر ہے جو گاڑیاں گھروں اور اس کے صورت میں ہیں ایک اسٹیمیٹ یہ بھی ہے کہ آہ اور سیس پاکستانیز کے پاس سیس سوزر لینڈ میں آہ ایک ہزار چھ سو بلین ڈالر پڑا ہوا ہے آہ آہ اس کے مختلف اسٹیمیٹس آتی ہیں اس وقت جبکہ حالات ملک اتنے خراب ہیں تقریباً ایک بلین ڈالر آہ ہر منت اوورسیز پاکستانیز پاکستانیز بھیج رہے اس سے اوپی آئی ایف کی جو اورجنل سٹینڈ تھی وہ ونڈیکیٹ ہوتی ہے کہ گھوم پھر کے سارے لوگ جنہوں نے امریکہ میں کینیڈا میں ہر جگہ انڈرسٹ کیا اب پھر گھوم کے پاکستانی آ رہے ہیں جن لوگوں نے لیڈ لی ان کے پرپرڈیز کی ویلو ان کے شیرز کی ویلو اتنی بڑھ گئی کہ وہ بہت کمپٹیبلی پاکستان میں رہیں ارتخار صاحب یہ میں نے آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا اور جو میں نے پرس کنفرنز آپ کے سنے اس کے بزنس پہ میں نے سمولی دے دی تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں یہ سب تو ہسٹری ہو گئی اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے دو ہزار چھے سو بلین جس ای بری وری لارج اماؤنٹ کی بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ فارن انویسمنٹ بلاو یہ کرو وہ کرو صرف اگر یہ رقم آ جائے تو پاکستان تو بالکل تبدیل ہو سکتا ہے پیسے تو بہت آ سکتے ہیں پاکستان پیسے اتنے آ جائیں کہ پاکستان کو کسی سے لون لینے کا زود نہیں پڑے گا مگر صرف یہ ہے بلین آئی ایم ایف کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں دو آنا چھے سو بلین کی بات کر رہے ہیں کہاں تیرہ سو کہاں تیرہ بلین کہاں گورنمنٹ اور پاکستان کو صرف چاہیے کہ وہ گراؤنڈ بنا دے سیکیورٹی دے ان کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ لیویہ سے لوگ آئے تو ان کو وہ انسیکیوریاں فیل کر رہے تھے ان کو مطلب کہ کافی حاصلات ان کے ساتھ ہوئے اسی طرح سے اگر سے پاکستان گورنمنٹ جتنے جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے آہ سیکیورٹی فراہم کر دے ان کے لیے آہ موقع دے تو وہ کافی یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے یہاں پہ اندسٹری لگائیں گے یہاں پہ جو پاور کا جو پرابلم ہے میں بار بار بول چکا ہوں کہ ہم لوگ سب انٹرسٹیڈ ہیں کہ یہاں پہ پاور کے جو پرابلم ہے پاکستان کے اندر یہ بھی سالو ہو سکتا ہے ہر چیز سالو ہو سکتا ہے پیسے ہوں کے تار چیز سالو ہو جائے گا یہی ہے صرف گورنمنٹ جو نا وہ گراؤنڈ بنا کے دے سیکیورٹی دے ہم کو اور گورنمنٹ تو جو کچھ کر سکتی کرنی کچھ کر رہی ہے انٹرمس نہیں سٹیل بھی آرمی اور اتنی بڑی ہماری ہماری ناکھ لوگ وہاں سے آئیں باہر سے وہ تو چاہتے ہیں وہ تو انہوں نے جنہوں نے پیسہ کا مال ہے جن کے ایج ہوگا وہ تو چاہتے ہیں پاکستان آجائیں وہ چاہتے پاکستان آجائیں ایک ٹائم ہو گیا بہت سارے لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کیے ہوئے ہیں جو انویسمنٹ کرنے کے بعد وہ باہر چلے گئے پھر دوبارہ انہوں نے اپنے فیکٹریہ لگائیں بند کر کے چلے گئے تو یہ ہمارے لیے ملک کے لیے لوس ہے وہ اگرچہ وہ رن کر رہے گی تو ہمارے ہمارے جتنے جو لیبرز ہیں لوگ آپ دیکھیں یہ تو عام باتیں ہیں یہ کہ حالہ صحیح ہو جائے ہر پاکستانی چاہ رہا ہے کہ حالہ صحیح ہو جائے گوریمنٹ پوری لگی ہوئی ہے آرمی پولیس ہر چیز لگی ہوئی ہے تو یہ تو تبدیل ہوتے ہوتے بہت وقت لگے گا اور اس کے یہ خرابی جو آئی ہے وہ ایک دن میں نہیں آئی ہے بولے لفدن بدت میں آئی ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ کانفرنس آپ لوگوں نے کیا ہے اس میں آپ لوگ نے کیا ڈیمانڈز کیا ہے کیا کیا آپ چاہتے کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کرنے سے ملک صحیح ہو سکتا ہے عام لوگوں کے حالات بہتر کہہ جائے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے یہ خیال ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات صحیح ہو تو ملک کے حالات خود ہی ٹھیک ہو جائے بلکل جب حالات صحیح ہوں گے تو آپ کیا مطلب law and order خود با خود جو ہے وہ صحیح ہوں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مطلب صحیح سٹیپ لیں مطلب صرف کہنے سے نہیں ہوگا پیکٹیکلی اس پر عمل کریں جس طرح ایک لینڈ ریفارم ہے عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا آج کل یہ چل رہا ہے غریب لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ غریب 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 کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سکس یو سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہے اگری کلچر پر بیس کرتے ہیں ہمارے ہیں لینڈ ریفارم لینڈ ریفارم میں یہ ہے کہ جو عام کاسٹکار اس کو دو اکر زمین دی جائے سیف دو اکر سیف دو اکر وہ خوش ہو جائے گا اس سے آجا مطلب میکسیمم لوگوں کو زمین مل جائے میکسیمم مل جائے آجا اس سے پرڈیکٹیوٹی پر خرابی نہیں آئی نہیں کیسے آگی جب وہ مل کے وہ کریں گے مطلب کلیکٹیو فارمنگ ہوگی آجا میں جو لینڈ لوڈ ہیں ان کو بیس اکر دیں جس طرح ایران میں دیکھ لیں ایران میں کیا خراب ایران میں پانچ اکر دیا ہے پانچ اکر دیا ہے آپ کہنے یہاں دو اکر دو اکر میں آبادی زیادہ ہے آپ اس کو دو اکر تین اکر کر لیں وہاں بھی بیس یا پچیس اکر دیا ہوئے لینڈ لوڈ کو اس طرح آپ یہاں بھی کر لیں جو بڑے بینڈ لوڈ ہے وہ زمین کاسٹ کرتے ہیں نہیں صرف زمینیں لے کے انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے یا کرائے پہ دی ہوئی ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے آپ یہ جارے کہ جو کاسٹ کرتا ہے وہ خود ہی مالک ہو تو آپ کی اکنومی جو ہے اچھی ہوگی لوگوں کو انپلائمنٹ ملے خود پر انپلائمنٹ مل جائے گی غربت اس سے کم ہوگی ختم ہو جائے گریجولیٹری ٹیک ٹائم یہ بات صحیح ہے افتقال صاحب کی یہ جو ٹررزم کا سورس کیا ہے یہی سورس ہے انپلائمنٹ اور غربت سب زیادہ کہاں ہیں گاؤں میں گاؤں سے جاتے ہیں لوگوں کو ریکروٹ کر کے لے آتے ہیں اور ان سے پھر یہ کام کراتے ہیں آپ کی بڑی زبردش سجیشن ہی ہے اور یہ امام ہم بڑا اپریشئٹ کرے گی جو لینڈڈٹ کلاس آف کورس یہ بات کو اتبالا ہے دوسرے بات یہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں مطلب چھوٹے ٹرے اس میں رہ رہی ہیں گھوٹوں میں رہ رہے ہیں کچھے عبادی میں رہ رہے ہیں ان کو کم سے کم آدمی جب آ اس وقت فیل کرتا ہے جب اس کا اپنا گھر ہوتا ہے یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں پہ چھا دیکھے کچھے عبادی میں ان کا اپنا گھر ہی نہیں ہے وہ وہ سوچتے ہیں کہ آج 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 آن گا رہ رہے ہیں کلا میں بلدوں سے دوس کر دیا جائے گا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہر میں جو شہر ان کو جو ہے ان لوگوں کو اب جو مکان جو ہے جو جگہ ہے ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ ایک سیکیور فیل کریں اور جو چارجز ہے معمولی چارجز ہے دو ہزار جو فیسز ہیں اور اور باقی جو ہیں چارجز ہے وہ گورنمنٹ سے لے لے وہ دے دیں گے خوشی خوشی تاکہ ان کا اپنا گھر تو ہو جائے گا اس کے ان کے ٹینشنز قتم ہو جائیں گے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو شہروں میں آمن ہو جائے گا امن ہو جائے گا بلکل امن ہوگا یہ بھی ایک وجہ ہے اس سے بھی امن ہو جائے گا صاحب جیادات جب ہو جاتا ہے انسان ہاں عام طور سے وہ موبائل چھنٹا نہیں پڑتا نہیں تو وہ وہ اس کے ایک پیسان ہو جائے گا نہیں یہ آدمی اس جگہ کا ہے اور اس کے یہ پرپرٹی ہے اس کو اپنی ایک عزت کا احساس ہو جائے تھا ہے اس میں آجا ہے عام طور سے چھوٹے موٹے کرائم بائم سے ملکل سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ بھی اسٹریٹ بینک کو آپ اٹرنویس کر دیں ہم آنے سب سے آج کل جو نوٹ چھاپے چلے جا رہے اسٹریٹ بینک اور گورنمنٹ کو لینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے ویسے انفلیشن کی ایک وجہ یہ ہے اس کو کنٹرول کریں تو اٹرنویس ہو جائے گا تو پھر وہ چھاپے گئے کیسے چھاپیں گے انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھنا ہے پھر کس بیس سے ہم چھاپیں گے چھاپنے سے پہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں کنٹک کریں اور پاکستانی تو آپ اس کو ان کو وہ کریں پرسو کریں تو وہ زیادہ پیسے ہیں بھیجے وہ تو خیر وہ تو آنے سے تو انفلیشن نہیں ہوتا لیکن جو نوٹ چھاپ نے اس سے انفلیشن ہو رہا ہے نا یہ مطلب جو ضرور پڑا انہوں نے نوٹ چھاپ کے اس کو پورا کردے نوٹ چھاپنے سے تو مسئلہ کھال نہیں ہے اسی سے انفلیشن ہو رہا ہے جب آپ کے پاس کومولیٹی نہیں ہے تو آپ صرف نوٹ چھاپ کے ایک چیز یہ درس روپے گا نے نوٹ چھاپ دیا نوٹ زیادہ آگیا تو یہ پندر روپے سے کیمت ہوگی انفلیشن ہو رہا ہے یہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے دنیا دیکھا ہوا ہے کہ جو مہنگائی یہاں ہوتی ہے وہ صرف نوٹ بڑھنے کے وجہ ہوتی ہے تیل ویسے اس کا یہی ہے ابھی کتنا نوٹ چھاپا ہوئے نوٹ پندرہ ہزار بیلین انہوں نے گورنمنٹ نے لیا ہوئے اسٹیٹ بینک سے پندرہ سو بیلین چھاپ گا پندرہ سو بیلین کرزے کے طور پر لے لیا وہ ظاہر ہے وہ مارکٹ میں آگیا بلکل مارکٹ میں آیا انہوں نے ٹھیک اداروں کو دیا آپ نے باعث کو دیا وہ لوگ مارکٹ پہ آگیا پہلے سے جو لوگ موجود تھے وہ تھے اس وجہ سے دھڑا 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 اوپا جانے ہیں دیکھ آپ کے سامنے کے جاتے آپ سے بڑھ رہی ہیں اس کو چاہیے کہ سٹیٹ بینک کو چاہیے ریکال کرے گورنمنٹ سے گئی بھائی آپ میں ہم نے جو آپ کو پیسے دی ہیں واپس کریں آپ اس کریں اور پھر آئندہ نہ چاپے آپ اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے سے دنیا بھر میں ہوتا ہے جس طرح دنیا بھر میں ہے جس طرح وہ کام کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے ایک ڈالر کا ایٹی فائم میں ٹو فورٹی فور ملتا تھا آج ایٹی ملتا ہے بیٹ میں سیونٹی سکس بھی ہو گیا ابھی جیپنیس گورنمنٹ نے بزاپتے اس کو کوشش کر کے نیچے لائے وہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے بجائے آپ ہر روز تیل کا پرائز بڑھا رہے ہیں اس کے بجائے آپ ٹیکس کا نظام بہتر کریں آپ ٹیکس لگائیں اپنے پرائز بڑھا رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ امیر لوگ ناراض ہو جائیں گے کیوں ناراض ہو جائیں گے کتنے پرسنٹ ہیں یہ بات آپ کی سائی ہے کیونکہ پرسنٹ ہے انکہ پاور بہت ہے پورے پارلیمنٹ کو دیکھنا یا ان کو دیکھنا دیکھے پورے دنیا میں آپ نے گھمایا کہیں بھی دیکھا ہے کہ یہ ٹیکس نہ ہو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا دنیا میں ویلٹ ہے اور وہ ویلٹ ٹیکس نہیں دے رہا لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا یہ بہت سپیشل ملک ہے امیروں کے لئے بنایا ہے ویلٹ ٹیکس لگایا ہے پھر انہیرٹن ٹیکس لگائیں تاکہ وہ پیٹرول جو آپ خامکہ بڑھا رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے پرائز بڑھا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ جا رہی ہے عوام جو پریشان ہو رہی ہے عوام جو پریشان ہوگی تو پھر وہ امکی ام کے کہنے پر انہوں نے کم تو کر دیا چوبیس روپے سے اکیس روپے کر دیا پھر پڑھا رہے ہیں گیارہ روپے بڑھانے کا ان کا آرہ آوازیں آنے شروع ہو گئیں کہ ڈیزل اگر پہ چاہتے ہیں کہ وہ گورمنٹ کچھ بھی نہ لے پیٹرول پہ نہیں بلکل لے میں نے مم لے اس سے افیکٹ نہیں ہو آپ کا کہنے کے مطلب ہے بجائے اکیس روپے پیٹرول پہ اور چوبیس روپے خردنی تھیل پہ لینے کے حکومت ویلٹ ٹیکس کے ذریعے امیروں سے اور دوسرے ٹیکس کے ذریعے جو امیر لوگوں سے لینے غریبوں کو چھوڑ دیا جا غریبوں کو آداد کر رہا غریب تو ویسے ہی مار رہے گرے غریب تو مار رہے گرانے کو نہیں ہے مزید ٹیکس جو اتنا یہ ٹیکس لگاتے ہیں سارا جو اس کا اثر ہوتا ہے غریبوں ہی ہو پڑھتا ہے امیروں پہ نہیں پڑھتا کتنے پرسنٹوں کو پڑھتا آپ دیکھ لیں رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑھتا ابھی سیونٹین پرسنٹوں کو آپ نے جیسے لگایا ہے کیا ہمارے پر پڑھا ہوئے نہیں ہم تو وہ اس کو اپنے کاؤسٹ میں کیلکولیٹ کر لے رہے ہیں ہم آدمی کو پڑھا ہم آدمی کو پڑھا جو فائنل کنزومر اس کو پڑھا ہے انڈائریک ٹیکس تو لہی رہے ہیں اچھا اسی پہ بڑی اٹرسٹنگ بات آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں پرسنٹ وزرداری نے جب اس علاو آیا تو ایک بڑا اچھا پروپوزن دیا اس نے کہا کہ جو پانچ سو گز میں لوگ رہتے ہیں وہ پچاس ہزار ایک ہزار گز میں رہتے ہیں وہ ایک لاکھ جو دو ہزار میں رہتے ہیں وہ دو لاکھ بیس ہزار گز میں رہتے ہیں تو بیس لاکھ وہ دے دیں ون ٹائم ٹیکس اپنے ہم وطنوں کو مدد کرنے کیلئے لیکن بہت ساری پارٹیز اس نے ایمکیم بھی شامعہ دے اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو اچھا نہیں ہوا اور آخر میں کیا ہوا بغیر پوچھے ہوئے نہ کسی اتحادی سے اس نے پوچھا نہ ایمکیم سے کبھی کوئی مشورہ کیا نہ کسی اور پارٹی سے کیا ایک آرڈینیس کے طرح سفٹین پرسنٹ ایک سر ٹیکس لگیا اور اس کے علاوہ اور دو تین ٹیکس لگا دی اب کہاں گیا سیہزد بھئی جب اس نے مشورہ کیا تھا کہ بھئی ہمیں لگا دوں یہ ٹیکس اس وقت آپ نے منع کر دیا کہ ہمارے کونسٹیچنسی پر اثر آ جائے گا اور اب جو لگا دیا تو اب کیوں نہیں حکومت چھوڑے کیوں نہیں کچھ کر رہے خاموش ہو گئے آپ کا کہنا ہے کہ یہ سارے ٹیکس عوام کے پر آ گیا جو شخص پاکستان کے اندر جو تین لاکھ روپہ کمار ہے اس سے اوپر اس پر ٹیکس اس کو دینا رازی ہے چاہے اگریکلچر چاہے جو بھی ہو چاہے وہ پرسنٹ ہو چاہے جو بھی ہو جو بھی شخص ہو جو شخص بھی ہو ایچ اینا بھی پرسنٹ شک پہ آپ انکم ٹیکس دینا کیوں نہیں دیتے ہر آدمی لیجیبل ہے اس کو پییمنٹ کرنا ہے وہ لینڈڈ کلاس ہے وہ یہاں کا رولر ہے اس پر آپ ٹیکس لیں گے یہ کیوں نہیں دیں گے نہیں وہ مخدس ہوگا ان پر ٹیکس نہیں لگ سکتا بھائی یہی تو غلط کنسپٹ ہے نا ہر آدمی جب تک وہ نہیں دیں گے جب فرنٹ لائن والے نہیں دیں گے وہ سیئے رہے ہیں وہ پرائم رسکر ہے ان سے آپ ٹیکس لے لگی ہر آدمی کو ٹیکس لے لگی ہر آدم میک سا بریک لگی ہر آدمی کو ٹیکس لے لگی ہر آدمی ہم بات کریں او پی آئی ایف کے ممبر سے اور یہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں جو کہ دیکھا جائے تو کافی ریبلوشٹری ہے اور یہ او پی آئی ایف کے وائز پریزیڈنٹ کے طرف سے آنا بڑا ہی خوش آہین ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ بھی خود بھی اب خاصے صاحب جائداد ہیں اس کے باوجود یہ ایک ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں اگر واقع امن لانا ہے ملک میں واقع ترقی لانی ہے تو کچھ بیسک اصلاحات بہت زوری ہیں ان کے بغیر کبھی امن نہیں ہوگا چاہے جتنی لوگوں کو مارے جتنا بھی ہم بم استعمال کریں ایٹم بم بھی مار دیں تب بھی امن نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈی فارم جو کہ نہیں ہوا اس ملک میں زمانے سے بہت زوری ہے تمام نیبرنگ کنٹریز میں ہو چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دو اکر زمین آپ تمام لوگوں کو دے دیں اور بیس اکر کی لیمٹ کر دیں یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تمام کچھی عبادیز کو فوراں لیز کر دیا ج ہے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو کمپلیٹلی انڈیپنڈنٹ کر دیا جائے اور یہ اپنے تجربے کے بدیات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مہنگائی رک جائے گی بلکل پرائز جہاں پہ ہیں وہی رک جائیں گے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز جو ہیں جو ابھی لگے ہوئے ہیں عوام کے اوپر خردنی تیل پہ چوبیس روپے پیٹرول پہ ایکیس روپے اور جی ایس ٹی کے نام سے جو ٹیلی فون وغیرہ پہ سترہ پ ہے کہ اس سے ملک سر سکتا ہے یہ بڑی باتیں ہیں آم 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 آئی تنگ اس کا بڑا پولیٹیکل اوپریکیشن ہو سکتا ہے لیکن یہ بہادور لوگ ہیں یہ ڈرتے ہوتے نہیں یہ بولتے رہتے ہیں پریس کانفرزنز میں یہ کہہ چکے ہیں ان کے اخباروں میں آم آ چکے ہیں آم یہ چار پوائنٹ جو آپ لوگوں نے بولے ماشاءاللہ بڑے انٹریسٹنگ ہے اور بہت ہی عوام کو پسند آئیں گے اور اس کے علاوے جیسے آپ نے یہاں آپ لوگ آئے ایڈویسٹ کیا آپ لوگوں کو اور کیا پریشانی یہاں پہ ہوئی ہے جو کہ ظاہرہ آپ کو ہوئی ہے تو تمام لوگوں کو بھی ہے اور کیا کیا مسئلہ ہے جس طرح چائنہ میں انہوں نے گیا ہے ایز ایک آمنیس ملک ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں زون بنا دیئے انہوں نے الگ ایک زون بنا دیا وہاں انہوں نے ان کو پاور دے دی گورنمنٹ کی انڈیفرنس وہاں کوئی نہیں ہے وہاں باڈی ہے جو لکافٹرک کرتی ہے جو انڈیفرنس اس سے پریشان ہے اس نے آپ چائنہ میں اور چائنہ آج کہاں سے کہاں چلے گی اس فری ٹویڈ زون کے وجہ سے چائنہ میں بھی اوورال تو وہاں بھی کرپشن ہے زیادہ ون پارٹی رول جہاں پہ ہوگا وہاں کرپشن تو ہوگا وہاں اگر آپ کسی فائل آپ کے اگر کسی کومنیس پارٹی کے دکتر میں فز گئی تو فز گئی آپ کچھ کری نہیں سکتے تو وہاں انہوں نے فری ٹریڈ بنا دیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں فائدہ ہوا بلکل لوگ آئیں باہر سے جو چائنیز تھے باہر جو میں پیسے تھے وہ لے کے آئے انڈیویسٹی آج آج دیکھنے کہ چائنہ سے کہاں پہنچ گیا وہ پیسے بھی لائے ٹیکنالوجی بھی لائے کنیشنز بھی لائے جب پیسے لائے ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ لے کے وہاں ان امپلومنٹ کتنی کم ہوگے اس کے وجہ سے انڈیسٹری دنیا میں آگے انویسٹ کر رہی ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے نائنٹی ٹو میں شروع ہوا اور ہم ٹوزن ایلیون میں ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نو سال وے ٹو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیمیٹر بھی آئی ہے کہ ان کی وہ امریکہ کو بھی تیچھے کر دیں گے تیس چالیس سال میں یہ اچھی تدویز بہت زیادہ تیزی سے ترقی کا ایک ضرور سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ان امپلومنٹ آپ کی ختم ہو سکتی ہے اس میں اور یہ سب سے بڑی چیز جو بیرکیسی کی جو مسئلے مسائل ہیں اس سے لوگوں جان چھوٹیں گے لوگ خود انویسٹ کریں اگر یہ ایسا ہو جائیں گے تو یہاں کے لوکل بزنس میں بھی وہی جا کے لگا دیں گا جب ان کو نظر آئے اپنے چھینے کے امپورٹ کرنا ہو تو مجھے اس سے پرمیشن لائے اپڑتا ہے آپ آپ گندوں میں امپورٹ کرنا اس سے پرمیشن لائے پڑتا ہے تی سی پی رہا ہے یہ بھی اکسپورٹ کرنا ہے اس سے پرمیشن لائے پڑتا ہے گورنمنٹ بھی جو پرمیشن لائے پڑتا ہے اکنومی کا آزاد جب آپ نے گول دیا ہم نے اکنومی آزاد کر دیا تو آزاد کر دیا اس کا نا فری اکانومی کا مطلب بالکل ہر چیز کو آفریت کر دیا ہم سوشلزم پہ ہیں نام کپلیشن پہ ہیں بیچ میں ہیں اور اس سے اتنے زیادہ کرتے ہیں اس طرح ان کو بیرکیشن چاہیے ہوتا ہے اس طرح اگر وہ اپنا انکرمیشن کر دیتے ہیں ٹی سی بی پہ وہ سیکیور فیل کریں گے خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی سے جب وہ سیکیور فیل کریں گے وہ خود پر خود چلے آئیں گے کتنا پیسہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ بزنسمنٹ جو ہے نا وہ کبودر کے طرح ہوتے ہیں اب چار ڈالیں وہ آج جائیں گے اب پھرش کریں گے سب بھگ جائیں یہ ہوتا ہے تو چائنہ نے یہ کہہ رہا کہ فری ٹریٹ بنا کے چائنہ کی تو ہسٹری بڑی خراب تھی کہ وہاں ایک اور لوگوں کو مارا گیا کومنیزم کے دور دور میں جتے پڑھے لکے لوگ تھے پیسے والے تھے سب کو مار دیا بھگا دیا وہ اٹریک کیسے کرتے ہیں اگر وہ ایسی کہتے ہیں کہ آجو بھائی تو کوئی نہیں آتا بھگا لوگوں نے کہا کہ یہ ایریا ہم دے دیتے ہیں یہاں ہمارا کوئی ہمارا دکھا نہیں ہے آپ لوگ اپنی کمیٹی بناو آپ کا ایسیشن پانیوی کا انظام کرے بجلی کا انظام کرے سب سیکیورٹی کا انظام کرے سب کچھ کرے بلکل اور ہمیں ایک فکسڈ اماؤنٹ دے دو اور ہمارے لوگوں کو جوب دے دو ہاں وہاں ایک کنڈیشن انہوں نے رکھا تھا کہ ٹو ہنڈرڈ سفٹی ڈالر شاید انہوں نے مینموم ویج کر دیا تھا اچھو سکرانکہ اگر آپ کمار ہیں تو آپ بلکل نہیں کیونکہ جب وہ لیور کبھی یونین بازی نہیں کرے گا پھٹے بازی نہیں کرے گا لائن آرڈر پہ ڈسٹرپ نہیں کرے گا تو وہ پڈکٹیوٹی بھی زیادہ دے گا جب وہاں سے آرڈ کریں گا آپ لیور کو دیں گا جب آرڈ نہیں کریں گا آپ کہاں سے دیں گا آپ کی شہر میں کیا ہے یہ سپل سی بات ہے پانی کے پرابرم میں بجلی کے پرابرم میں لائن آرڈر کے پرابرم میں ساری چیزیں آپ نے سیکیورٹی کے پرابرم میں بنگلہ دیش میں دیکھ لیں زون ہوا انہوں نے بنا کے دیئے پاکستان ہی یہاں سے جا رہے ہوا کتنے یہاں سے پاکستانی انورسٹر چل گئے یہاں سے کہاں سے اپنے فکس اچھا فکس ہے یہ مطلب یہ کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں بھی گورمنٹ جو ہے نا ایک علاقے کو فری کر دے بس اس پر کرنا کچھ نہیں ہے پاکستان میں چھے زون بنا دے پانچ چھے ساتھ جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ بنا کے دے دیں نوگ ہینڈوگر کر دیں خود چلائیں گے اس کے لئے ایک لاؤ بنا دیں اور وہ لاؤ ٹین یہ ہے اسے ٹونٹی ہے اسے فٹی ہے اس کو لانگ ٹرم ہوتا ہے وہاں تو ایک بار بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تو لاؤ بنتا آج بنتا کل چل جاتا ہے اگر چائنہ پہ اگر اندرسٹرس کو بھروسہ نہ ہو کہ یہ تین سال کے بعد چینج کر دیں گے تو اتنی جو بلیلانس پر میں ہے ہجھ پہ دیکھیں قومی لیڈرشپ اپنے قوم کے مفاد میں سوچ رہی ہوتی نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر چائنہ والے یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے ایک لیڈر کو کتنا پیسہ مل جائے گا یا ایک مینسٹر کو کہتنا مل جائے گا وہ یہ سوچ ہے قوم کو کیا ہو جائے گا انہوں نے دیکھا کہ مل جائے گا کہ 47 جب ہی ان کے انڈپینڈنس سے اس کے بعد وہ ایکانومی بلکل بیٹھ گئی 48 سے یہ حال ہو گیا کہ لوگ بھوکے بننے لگے فاقہ ہونے لگا چلو یا کامنیزم کو اپنا سائٹ میں رکھو یہ فری ٹرےڈزول کرو تاکہ لوگ آئیں ہمارے لوگ کو جاب دے دیں اب اتنے کروڑوں کرو لوگوں کو جاب دل گئی آپ کو اس کو ریورس کرنا چاہے گا نہیں ہو سکتا فاقہ صاحب ابھی میں نے ٹی وی میں سنا تھا چار پانچ دن پہلے کہ بننے لے ٹاؤن جو وہاں پہ سائٹ میں جو ہے مسجد ہے وہاں پہ مفتی صاحب کے پاس ڈیڑھ سو آدمی گئے وہ ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے فتوہ دیں کہ ہم چوری کر سکیں اس لئے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے کوئی جاب نہیں ہے سوچیں یہ چیز کریٹ ہو رہا ہے آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جاب نہ ہونا ہی اور غربت ہی جو ہے سارے پرولم کے جارے ہیں جیسے یہ غربت ختم ہوں انسان بم بانے گا اپنے جسم جا کے وہ مر جائے گا وہاں بم پھارتے ہیں بم پھارتے ہیں کوئی قتل کر رہے دوسرے کو ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان کو وہ جو ٹارگٹ کلئر سے ان کو جوب مل جا گے تو وہ کوئی انسان ہے آپ ملیشیا میں جا کے ٹارگٹ کلئر ڈھونکے دکھاؤ اور میں جب شروع میں ملیشیا گیا ہوں ایٹیز میں اتنا برا حال تھا کہ پاکستان تو اس سے بہت بہتر تھا وہاں بی ایتن ایک کلنگ ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا لیکن آج دیکھیں ایک لیڈر نے پورے ملک کے تقزیر بدل دی تو ملیشب کی بات ہوتی ہے لوگ جانا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور ایک دو پوائنٹ اگر آپ پتانے سے یہ مطلب کورٹ جوڈیشیری کی بات بہت اہم ہے کہ ہمارے جوڈیشیری جو ہے اس کو بھی ان کو چاہیے کہ فاسٹ کریں اس لئے کہ ہمارے ہیں انیس بیس لاکھ کیسز پڑھے ہوئے ہیں پیننگ پڑھے ہوئے ہیں اور دو آزار ججز ہیں ہمارے پاس دو لوگ چلتے ہیں پرلل ایک حضور آڈینٹ چلتا ہے ہمارے گورنمنٹ جو انگلیش لوگ چلتا ہے ہمیں اس کو دو فیملی لوگز کو فیملی جو فیرز ہے اس کو ہم لوگوں میں ڈال دیں اور جو باقی اس میں ڈال دیں دو ہسے سے اور ٹونی فور آورز یا کم سے کم ہم لوگوں وہ کر رہے ہیں جس طرح نائیگریہ میں ہوتا ہے چارز میں کیس ختم جاتا ہے وہاں پیپلز کوٹ ہے وہاں پہ مامی سکولرز بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح بھی کر دیں ان کو بھی بڑھا دیں عام جو چھوٹے موٹے پیسے میں سے کبھی ڈسپیٹ ہوتا ہے کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہوتا ای فریو صاحب آپ نے پیسے لیا کیوں نہیں دیا بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا چلو بھائی میں ابھی بھائی کیس ہوتا ہے یہاں تو سالوں چلتے ہیں وکیل کرو وکیل کو پیسے دو پارلیمنٹ کو آزاد کریں آپ بلیک لاؤس جتنے کانون ہیں اس سے آزاد کر دیں وہ خود اتنا فیصلہ کر سکے اس کا پیسرینڈ اس کو دیکھیں یہ کوئی غلط ہو نہیں جا رہا ہے عوام کا آواز پارلیمنٹ ہوتا ہے صحیح بلکہ صحیح کہہ رہا ہے صحیح بارے ہم ڈیموکریسی کہہ نہیں سکتے بڑی اچھے پوائنٹ آپ کے ہیں عوام کے پاس اور بڑی میں تینکفل ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ کو ایسی باتیں کی ہیں اورسیز پاکستانیز جو پاکستانیز یہاں پر لوسیز ہوئے ہیں بینظیر بھٹو کے مرنے کے بعد وہ کلیم آج تک لوگ کنکلوڈ کرتا ہوں نادرین اورسیز پاکستانیز کی یہ ڈسکشن آپ نے سنی بڑی اچھی تجویز لے کر آئے ہیں گروبت نہیں ہوگی تو اس سارے لاؤ ان آرڈر بارہ کے مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں خدا حافظ